یہ واقعہ سچا ہے یا وہ سچا ہے اللہم شد شملہم اللہ دمبر دیاروں میں اللہ ان کو برباد کر دے اللہ تباہ کر دے اللہ ان کے یوں کر دے اور وہ سب ہمارے خطبوں میں شل دیں دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے یہ سچا ہے کہ حضرت آئیشہ نے کہا کہ زندگی میں کبھی کسی کو بدعا نہیں دی یا وہ جو جس کے اندر بدعا نقل ہوتی یہ دی تھی یا جب کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ خباب نے کہا تھا آپ کیوں نہیں کرتے میں رہمت بنا کر بھی جگہ میں دعا کروں گا یہ سچا ہے یا وہ سچے ہیں کچھ تو جھوٹ رہے 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 ہیں اعوذ باللہ ابن شیط اللہ بسم اللہ سرح رحمان رفیم سرح توبہ کی آیت نمبر 113 نائن ون ون تھری سے درست شروع ہو رہا ہے نبی اور ایمان لانے والوں کو یہ مناسب نہیں ہے ان کا یہ کام نہیں ہے یا ان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں مشرقین کے لئے چاہے وہ ان کے کتنے ہی قریبی ہوں رشتے میں قریبی چاہے جتنے ہوں اسے پوری کرنے سے پہلے میں پیچھلی آیت یاد دلا دوں ایمان لانے والوں کی جو صفات بیان کی تھی یہ ان ایمان لانے والوں کی صفات ہیں جو اللہ سے سودا کر چکے جنت کا اپنے جان اور مال کے بدلے یہ میں دوبارہ بتا دوں اسے حمد اور مدہ میں فرق ہوتا ہے یہ پچھلی بار واضح کیا تھا مدہ تو اس کو کہتے ہیں جسے موہ پر تعریف کی جائے چاہے سچی چاہے جھوٹی سچی کو بھی مدہ کہتے ہیں اور حمد جو ہے وہ موہ سے کچھ الحمدللہ کہنا ہے یا جسے تعریف کی تھی کی کرنا ہے اسے نہیں کہتے ہیں ایسے کام جس سے چاروں طرف اس کی واہ واہ ہو جائے حمد اصل میں وہ ہے ورنہ وہ مدہ ہوتی ہے زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ ایسے کام کرنے والے جس سے چاروں طرف اللہ کی تعریف ہو اللہ کی صفات کی تعریف ہو وہ زمین میں چاروں طرف گھومنے پھرنے والے لوگ جس کا قرآن میں حکم ہے کہ گھومو تم دیکھو کہ پچھلے قوموں کے ساتھ کیا ہوا اللہ کی آیات چاروں طرف کہاں کہاں بکھری ہوئی ہیں اور نکلو زمین میں اس کے لیے بھی کہ اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا ہے فی سبیل اللہ ان سب کے لیے گھومنے والے نکلنے خالی گھر پر کسی کونے میں بیٹھے رہنے والے لوگ نہیں نکلنے والے لوگ نکلنا ان مقاسے سے جو جس کے لیے نکلنے کا حکم ہے قرآن میں الراکعون الساجدون اس کے آگے جھکنے والے اور ساجدہ اس کے اور انتہائی شکلیں مکمل اپنے آپ کو سپورت کر دینے والے اللہ امیرون بالمعروف خالی بتانے والے نہیں بلکہ تعقید کرنے والے معروف ان کاموں کی جو درست ہیں جانے پہچانے صحیح اچھے ہیں وَنَّهُونَ عَنِ الْمُنْكَرْ اور خالی زبان سے کہنے والے نہیں بلکہ روکنے کی کوشش کرنے والے منکرات کو جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں وَالْخَافِذُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اور اللہ نے جو حدود مقرر جو سیمائیں جو باؤنڈریز مقرر کی ہیں ان کا خیال رکھنے والے اس کے حفاظت کرنے والے کہ وہ کراس میں ہی ہو جائیں وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ ایسے ایمان لانے والوں کو دے تو بشارت یہ ہیں ان ایمان لانے والوں کی صفات اس سے پہلے وہ آئیت آئی تھی کہ یہ تو سودھا کر چکے ان کی ایمان لانے والوں کی جب یہ صفت ہونی چاہیے حقیقی ایمان لانے والوں کی تو پھر جہاں یہ صفات نہیں ہیں وہ مشرقین ہیں جب یہ صفات نہیں ہیں کسی میں شرق کا تھوڑا حصہ ہے کسی میں زیادہ حصہ ہے یا منعفقین ہیں کسی میں نفاق کا کم حصہ ہے کسی میں اور زیادہ ہے کسی میں اور زیادہ ہے الگ الگ یہ greats یا degrees ہیں اس لیے اب اس کے بعد پھر یہ آیت آئی ہے کہ نبی اور ایسے ایمان لانے والے جو ابھی گدرے اس سے پیشلی آیت میں جس کا تذکرہ گدرہ نبی اور ایمان لانے والے وہ مشرقین سے صفات میں بلکل الگ ہوں گے ان مشرقین کے ساتھ میں ان کا کوئی ایڈجسمنٹ نہیں ہوگا ان کے لئے استغفار بھی نہیں کریں گے اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے بہت مرتبہ بتایا ہے کور کر دینا دھانک لینا یہ معاف کر دینا جو کرتے ہیں ترجمہ وہ غلط ہے معاف تو الگ لفظ ہے عربی کے اندر ڈھک دینا کوئی غلطی ایسی ہے کہ جس کا اب برا نتیجہ غلط کیا تھا برا نتیجہ نکلنا چاہیے لیکن اسے کور کر دیا گیا بچا لیا گیا اسی کو کہتے ہیں پروٹیکشن کہ پروٹیکشن میں لے لینا اس کا نقصان نہیں پہنچے گا یہ تھی غلطی کور کر دی گئی جیسے فائل کے کچھ پیجز بند کر دی گئے حساب سے پہلے ان کے لیے وہ پروٹیکشن طلب نہیں کریں مشرقین کے لیے ایمان لانے والے پھر وہ ہیں اس لیے کہ وہ ان کی صفات اس سے مختلف ہے جو ایمان لانے والوں کی تھی وہاں نہیں آسکتے وہ تو ایمان لانے والوں کی بھی جائز نہیں ہے کہ ان کے لیے وہ پروٹیکشن طلب کریں جو انہوں نے کیا ہے اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے کہیں تو یہ خود تو بچا نہیں سکتے تو ظاہر بچنے کی بات پروٹیکشن طلب کرنے والا پھر جو ہے وہ اور وہ قانون کے مطابق ہوگا تو پھر اس پر جس کا کنٹرول ہے اس کا بھی اپنا ایک قانون ہے اس بات کا کہ پروٹیکشن طلب کرنے والوں کو کس وجہ سے کن کو طلب دیا جائے گا غلطی ہو جانے کے باوجود کچھ مارجن جہیں وہ دیے جائیں گے تو ایمان لانے والوں کا یہ کام نہیں ہے نبی پر ایمان لانے والوں کا کہ وہ مشرقین کے لیے استغفار کریں یہ سلام بھی استغفار میں آتا ہے آپ سلام مت رہے ہیں آپ کو نقصان نہیں پہنچے تو یہ بھی استغفار میں آتا ہے استغفار ہی کی ایک شکل ہے سلامتی کے دعا اپنی طرف سے سلامتی کے اشورنس دینا کہ ہم آپ کے لیے سلامتی چاہتے ہیں آپ ہماری طرف سے سلامتی میں ہیں اور ہم یہاں سے بعد کی زندگی میں بھی آپ کی چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کیاں سلامت رہے اس کے حساب میں تو یہ سلامتی کے دعا بھی اصلاً استغفار ہی کی دعا ہے نباد جنازہ بھی استغفار کی دعا ہے یعنی استغفار ہی ہے وہ انہوں نے جو اپنے عمل کیے ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے کسی دعا سے ان عمال کو لیکن ان کے عمال کے نتائج پر کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے پیجس کو اللہ جو ہے وہ ڈھک دیئے معافی راتیں کہ اتنے حصے کا حساب نہ لے اس کا اپنا قارون ہے اس کے پاس کہ کس کا کتنا نبی اور ایمان لانے والے مشرقین کے لیے نہیں کریں استغفار اب یہ تو بڑی عام بات ہو گئی مشرقین کے لیے نہیں کریں لیکن کنڈیشنل ہے آگے کنڈیشن آ رہی ہے یہ ہے کنڈیشن ہے کب تک کر سکتے ہیں کب روکتے ہیں اس کے بعد جائز نہیں ہے کہ جب ان پر یہ کھل جائے کہ یہ تو آگ میں جل کر رہیں گے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا کتنی کوشش کر لی جائے یہ بچنے والے نہیں ہیں تو جب کوئی ایسی سٹیج پر ہو اور وہ سٹیج بھی واضح ہو جائے اس کو نہیں بچایا جا سکتا یہ بچنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی قیمت پر یہ فیصلہ جس وقت کوئی کر لے جب اس پر یہ کلیر واضح ہو جائے اس کے بعد منع ہے یہ بات کا حصہ یہ ٹکڑا کنڈیشنٹ یہ بہت ہے اس سے پہلے آپ سلام کریں سلامتی کے دعا دیں اس سے پہلے آپ جب تک یہ کلیر واضح نہ ہو جائے کہ یہ تو آگ میں ہی جل کر رہے گا اسے کوئی نہیں بچا سکتا اس پر سب کچھ کھل گیا ہے سب کچھ معلوم ہے اس کے بعد بھی یہ بچنے کے لیے تیار نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں حجت پوری ہو گئی یہ نہیں بچنے کوئی تیار ہے تو اس کے بعد پھر استغفار بیکار ہے اور استغفار کرنا ان کے لیے منع ہے کہ ہم ان کے لیے پروٹیکشن طلب کریں اللہ سے کہ انہیں بچا لیجئے جو خود بچنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہے یہ حصہ جو ہے یہ بات کی کنڈیشنٹ بہت اہم ہے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عصوہ نمونہ وہ دیا گیا کہ دیکھو حضرت ابراہیم نے بھی یہی کیا تھا بڑے غلط اہم یا ان کے طرف سے عام مسلمانوں میں جو کچھ رائے جائے علماء میں بہت بڑے عالم پرانی بات ہیں اس وقت کے بڑے مشہور بہت مقبول بڑے عالم اچھے سجئے ہوئے صحیح فکر والے تو ان سے میں نے یہ گفتگو میں بات آئی تھی کہ میں نے ان سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات آئی تھی سلام تو انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیکھی وہ کرتے تھے وہ نہ کر دیا انہوں نے مجھ سے یہ کہا وہ اپنے باپ کے لئے استغفار کرتے تھے اللہ نے وہ نہ کر دیا کہ نہیں کر سکتے تو تو میں نے کہا کہاں ہے وہ لے قرآن میں تو میں نے کہا حضرت قرآن کی آیت تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی اس کے بعد والی ہے وہ آیت یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی وعدہ کر لیا تھا اپنے باپ سے کہ تمہارے لئے میں استغفار طلب کروں گا اس لئے کیا تھا کہ وہ ایک تو وعدہ کر لیا تھا اور اس لئے کہ وعدہ کر چکے تھے اس لئے کرتے تھے لیکن پھر ایک دن ان کے اوپر کھل گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے تب آمن ہو تو وہ اسے دور ہو گئے اس سے برات اختیار کر لی اس کے بعد انہوں نے بند کر دیا تو میں نے کہا تھا جس میں اللہ نے کہاں منع کیا ہے اس میں حضرت ابراہیم کر رہے تھے اور اللہ نے ان کو روکا ہو حضرت ابراہیم نبی تھے ان کو رول مال ان تھا کہ کب تک کر سکتے وہ کب تک نہیں کر سکتے ایک اسٹیج پر جا کر انہوں نے بند کر دیا اور پھر وہ اسٹیج کیا ہے وہ اسٹیج اس سے پہلے کی آیت میں بتائی گئی جب ان کے اوپر یہ فائنل کھل جائے کہ اب اس کو آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا اس کے بعد منع ہے تو پہلے ایک اصول دیا قرآن نے اس کے بعد حضرت ابراہیم کا نمونہ دیا کہ وہ بھی کرتے تھے وعدہ کر لیا تھا اپنے باپ سے انہوں نے اور پھر انہوں نے روک دیا ایک دن ان کے اوپر یہ کھل گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے یہ اہم بات کہ کس دن کھلا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے بچپن سے اپنے فطرت کے ادبار سے وہ حضرت ابراہیم معاہد تھے نیچر پر فطرت پر غور کر کے وہ ان چیزوں سے دور تھے یہ دوسروں کی یہاں کے فطرت کے مدائر ان کی پوجائیں کرنے والوں سے دور تھے اور باپس علاقے کا سب سے بڑا مانتا اسی گھر کے اندر وہ پلے بڑھے تھی تو یہ ان کو اور باپ سے قرآن میں جگہ جگہ اپنے باپ سے یہ گفتگو اور ان کو بتانا اور سمجھانا اور اس کے بعد جب وہ نبی ہو گئے اس کے بعد تو بہت دار ان پر دعوت اور سمجھانا فرد ہو گیا تھا اسے پہلے ہی وہ کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے درہ زیادہ سختی کے ساتھ میں باپ کو بتانا شروع کیا کہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی پوجائیں کرتے ہیں تو ان پر کس دن کھلا گئی یہ اللہ کا دشمن ہے یہ تو تھوڑا اوٹ معلوم تھا ان کو ہر سٹیج پر پھر ایک سٹیج یہ آئی سورہ مریم میں لی ہوئی ہے قالہ باپ نے کہا اراغبن انتہان آلہتی آئے ابراہیم ابراہیم تم ان سے برگشتہ ہو میرے جو پوجہ ہیں یہ میرے دیوتا ہیں ان سے بچتے ہو تم ان سے گھنکھاتے ہو ان سے کراہیت رکھتے ہو تم اور میرے لیے قابل احترام ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں باز نہیں آئے تو اب پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا ایسے ماروں گا اگر تم رکھ نہیں کہتے ہو کچھ عرصے کے لیے تو اب نظروں سے دور ہو جائے بڑی اہم بات ہے محبت اتنی کرتا تھا نکالتے وقت بھی یہ نے کہا ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ کچھ عرصے کے لیے ہٹ جا میرے نظروں کے سامنے سے نہیں ورنہ میرا غصہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکوں گا تجھے جان سے مار دوں تو کچھ عرصے کے لیے اب یہاں سے ٹل جا حضرت عبراہیم عجرت کر گئے پرمنٹ رہڈ گئے وہاں سے لیکن جاتے وقت کیا کیا انہیں گھر سے نکلتے وقت قال سلام ان علیک انہوں نے کہا کہ سلام کیا تم پر سلامتی ہو استغفار کیا ان کے لیے وہیں کیا اسی مومنٹ پر جب اس نے نکالا تھا اس بات کے اوپر کہ میری اب یہ بچے بھی نہیں ہیں جوان ہیں نبی ہو چکے ہیں اس نے گھر سے یہ کہہ کر نکالا کہ اب جان سے مار دوں گا تو گھر سے جاتے وقت سلام کر کے نکلے قال سلام ان علیک کوئی سیو نہیں ہوا تھا کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا انہیں معلوم تھا اصول معلوم تھا دین کا ساستغفرولہ کا ربی میں استغفار اپنے رب سے کرتا روں گا آپ کے لیے یہ کہہ کر نکلے اس وقت کیا حقا کرتا روں گا انہوں کان ابھی حفیہ بے میرے اوپر تو وہ بہت مہربان ہے میرا بالک یہ کہہ کر نکلے اب اسے اور سمجھ لیں میں پہلے بھی درسوں میں بتا چکا ہوں یہ حقیقی باپ نہیں تھا یعنی باپ کہلاتا تھا والد نہیں تھا اس نے پالا تھا یہ جو مہند تھا یہ پچھلی ہسٹری نہیں مانو کب ان کے سرپرستی میں آیا والد کب گدر گئے لیکن یہ والد ان سے پیدا نہیں ہوئے تھے حضرت ابراہیم محبت بہت کرتا تھا بچپن سے اس نے پالا تھا اب ہر جگہ اسے باپ کہا ہے والد نہیں کہا ان دونوں الفاظ میں عربی میں فرق ہے باپ لفظ اب جو لفظ آتا ہے اور ایسی ابن بھی بیٹا یہ دونوں حقیقی معنیوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور یہ دونوں الیگوریکلی بھی استعمال ہوتے ہیں ایک تشبیح کے استعارے کے طور پر محاورے کے طور پر جیسے کسی کو آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹے یہاں نہیں بیٹھو بیٹا کہا کسی کو آپ کی اولاد تھوڑی ہو پرمنٹ کی بھی کو بیٹا کہا ہے وہ جو بچ گھر میں پل رہا ہے اور وہ انہیں باپ کہہ رہے ہیں تو باپ مونے کا یہ ہو بھی سکتے ہیں لیکن باپ مونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے پیدا ہی ہوا تھا حقیقی یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے ایک دوسری جگہ سے میں پہلے بدا چکھوں لیکن اس مقام پر یہ آئیت آئی اس لئے اور زیادہ باتیں کر دوں سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 41 ربنا اغفرلی والی والدی یہ تو بہت بات کی بات ہے گھر سے نکل گئے نا یہ کس وقت کی دعا ہے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے گھر سے نکل گئے نکاح ہو گیا بہت بڑی عمر کے اندر بڑاپے میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے حضرت اسماعیل کچھ بڑے ہو گئے خانہ کعبہ کی تعمیر چل رہی ہے جس میں وہ بھی شریک ہیں حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم تقویم نوے سال سے زیادہ کی عمر ہے یہ عمر جو کچھ ہے وہ بائبل کی کیلکولیشنز کے مطابق اور رہی ہوگی اس لئے کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ بہت زیادہ عمر کے اندر ہی ان سے تھوڑے سے چھوٹے بیٹے تھے قرآن میں لکھا ہے کہ ان کی بیوی ہتھی کے عوالات کیسے ہوگی جب ان کو بشارت دی گئی تو تو نوے سال کی تقریباً عمر ہے اس وقت کی بات ہے کہ تعمیر چل رہی ہے خانہ کعبہ کی اب یہ بشپن کی یا جوانی کی بات نہیں جب اسے نکالا تھا تو اس وقت بھی چل رہا ہے استغفار ربنا خفر لی اے میرے رب مغفرت فرما دے پرٹیکشن دے غلطیوں کو چھپا لے میرے والد کی والدین کی ماں باپ کی ولی المومین سارے عمال لانے والوں کی جزدن حساب ہوگا حساب جزدن کھڑا کیا جائے گا یہ کس کے لئے کر رہے ہیں دعا اس سے پہلے تو یہ بات واضح آگئی کہ جب ان پر کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو روک چکے تھے وہ تبرہ منو براد اختیار کر لی تھی بلکل قطع تعلق کر لیا تھا اور دوسری جگہ ہے قرآن شریف میں کہ حضرت ابراہیم میں تمہارے لئے نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کہا ہے حضرت ابراہیم کے لئے بھی یہ کہا ابراہیم اور کے ساتھی کہا کہ اب ہمارے تمہارے درمیان میں تو دشمنی کے تعلقات ہو گئے اپنے قوم سے یہ کہہ کر نکلے تو اب باپ کے لئے دعا کر رہے ہیں ایک اسٹیج پر روک دی ہے انہوں نے حضرت ابراہیم نے بند کر دی اب ختم سارے تعلقات ختم اور یہاں آپ کے سامنے دعا آ رہی ہے یہ آ رہی ہے گڑا پہ میں یہ والد کے لئے ہیں والدین کے لئے ہیں اس کے لئے نہیں ہیں جس سے کہا تھا کہ کرتا روں گا تمہارے لئے دعا مغفرت وہ باپ تھا وہ والد نہیں تھا وہ محمد جو تھا محبت کرتا تھا بہت لیکن اب قطع تعلق کر لیا یہ قطع تعلق ہے کسی سٹیج پر کیا جا کر جس دن نکالا گیا ان کو یہ کہہ کر کہ اب جان سے مار دوں گا اس دن دعا مغفرت کر کے نکلے سلام کر کے نکلے اس کے بعد کہا کرتا رہوں گا بھی تو کرتا رہوں خالی زبان ہلانا کچھ نہیں ہوتا کہ اللہ نے کہہ رہے ہیں اسے نیک ہدایت دے دے یہ زبان رسول اللہ صاحب کے ابو لحب کے لئے دعایں نہیں کرتے ہوں کہ سگا چچا بے پناہ رسول کی دعا کام نہیں آتی جس نے خود نیت نہیں کی خود ارادہ نہیں کیا خود کوشش نہیں کی کچھ کوششیں جاری رہیں پھر بھی نہیں مانے تو باطل ہے کہ خالی پیچھے سے دعا کرنا پیچھے سے دعا کرنے سے اگر آپ کے چیزیں بدل جائیں لوگوں کے ایمان لوگوں کے اندر آ جائے لوگوں کے طرز عمل بدل جائیں تو پھر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سارے ایمان لائے لے آتے آپ سب سے اوپر وہ دعا کرتے ہیں پھر کوئی مخالف ہی نہیں بچتا اور سب ایمان لائے چکے ہوتے گھر میں موجود تھا سب سے بڑا مخالف سگا چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا مطلب یہ کہ خالی ہے نہیں تھا کہیں سے دعا کر رہے تھے نکلے ایک عرصے تک یہ وہاں سے کوششیں کرتے رہے اس بات کی دعوت دیتے رہے دلیلیں دیتے رہے سمجھاتے رہے یہ سب اس میں شامل ہیں کومن سنس کے اندر جو طرز عمل ہے جو قرآن کا انداز ہے کہ کوششیں کرتے رہے خالی ہے نہیں کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اس کو ہدایت دے دی کوششیں جاری رہیں اس کے بعد کوئی ایک اس لیے جیسے آئی کہ انہوں نے تحقیہ نہیں بچا جا سکتا اس کو پھر اس دن انہوں نے اس سے قطع تعلق کر لیا ٹوٹل دعائیں بند کر دی کوششیں بند کر دی یہ ہے وہ حضرت ابراہیم کا نمونہ کہ آپ کس سٹیج پر یہ تے کر سکتے ہیں کہ یہ تو آگ میں جل کر رہے گا کسی کے بارے میں آپ نے دلیلیں دے دی آپ نے بات کر دی اس کے بعد وہ تنفن ہے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے رہا ہے ابھی حملہ کر نہیں دیا لیکن دھمکیاں بھی ہیں سن لیا سب اب بات بند کر لو نظر مت آنا تب بھی نہیں دے کر سکتے حضرت ابراہیم کا اس وائے ہاں سامنے سے کوشش کریں گے اور وہ جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے پیچھے جا کے کوشش کریں گے درہ دور رہ گا اس کے بعد حجت پوری ہوتی ہے اس سے پہلے آپ کسی کے بارے میں یہ دے کر لیں کہ یہ تو آگ میں جل کر رہے گا یہ نہیں مانے گا نہ مانم کب کیا اس کے دل کس چیز سے پلٹ جائے تو پھر آخر تک آپ سلام کر سکتے ہاں کہ اتنا ہی کی حجت پوری ہو جائے یہ نمونہ ہے اس کے بعد روکا جا سکتا ہے کہ جب آپ دور چلے جائیں وہاں سے بھی کوشش کرتے ہیں ہر طریقے دلیلیں ہو گئیں اور اس کا طرز عمل صرف یہ نہیں ہے کہ مان نہیں رہا بلکہ دشمنی کا لگاتار جاری ہے اس کو روزوردستی دین کی بات کو روکنے کا جاری ہے کسی سٹیج پر ہو سکتا ہے تب تے کر سکیں کہ یہ تو آگ میں جل کر رہے گا اس کو کوئی نہیں بچا سکتا مرتے دم تک یہ کفر پر ہی مرے گا اس کے لئے اس کو سلام کرنا بھی اس دن سے منع اور اس دن سے اس کے لئے کسی بھی طرح کی مغفرت طلب کرنا بھی منع یہ بڑی اہمائت تھی ہے اللہ کا قانون اللہ کا مطلب ہر جگہ آپ یہ پڑھ لیا کہ یہاں کہتے ہیں اللہ کچھ کرتا ہے اللہ کا قانون اللہ اس نے قانون بنا دیا اس کے مطابق ہوتا رہتا ہے تو اسی کو ریفر کیا جاتا ہے کہ اللہ کرتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِ اللَّهِ قَوْمَا بَعْدَئِذْ هَدَاهُمْ اور اللہ کا یہ کام نہیں اللہ کے قانون کا یہ کام نہیں ہے کہ جس کو ایک بار ہدایت دے دے خوب سمجھ میں آگیا رہنمائی کسی کی ہو گئی اس کے بعد اسے وہ گمراہ کر دے یہ اللہ کے قانون ایسا نہیں کرتا حتی جب تک کہ انٹل یُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ جب تک کہ خوب اچھے طریقے سے ان کھول کھول کر واضح ان پر یہ ساری وہ ساری باتیں نہ کر دیں جن سے بچنا چاہیے جب یہ سب کچھ واضح کر لے ہو جائے اور کر دیا جائے ہدایت کی بات پہنچا دی گئی اب خوب کھول کھول کر اور اچھے طریقے سے وضاحت نہ کر دی جائے جب تک اس وقت تک اللہ کا قانون اس کو گمراہوں میں نہیں شمار کرے گا بھٹکا ہوا بالکل کہ جو کبھی نہیں آئے یہی پہلے آیت گزری حضرت عبراہیم کا نمونہ گزرا حتی یُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ اس وقت تک جب تک اس کو خوب کھول کھول کر سب دلیلیں نہ دے دے کہ کن کن چیزوں سے تمہیں بچنا ہے اور کیوں بچنا ہے اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے یہ بڑی اہم بات تھی کہ جب تک حجد پوری نہ ہو جائے بات بات اس وقت تک پکڑ یہاں دنیا میں بھی نہیں ہوتی دنیا میں بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا ان لوگوں پر جو ظلم جسے آپ ظالم کہتے ہیں جو ظلم کرنے والے ان لوگوں پر جو ستانے والے ان لوگوں پر جو مخالفت مخالفت کرنے والے انتہائی اللہ کی پکڑ ان پر نہیں آتی جب تک آپ کی طرف سے ان پر حجد پوری نہ ہو جائے یہ آپ کے موجودہ نظام میں یہاں ہندوستان میں بھی ہو باقی دنیا میں بھی وہاں عرب ممالک کے پاس میں وہ ادرائیل ہے وہاں بھی کہ اللہ کا کون کس پر عذاب چل رہا ہے یہاں پر کس پر عذاب چل رہا ہے اس حصے کے اندر فلسطین اور ادرائیل والے حصے میں کس پر عذاب چل رہا ہے تو کیا اللہ کی طاقت سے بڑھ گئی ان کی طاقت اسرائیل کے یہودیوں کی کیا یہاں کے جو مخالف ہیں ان کی طاقت اللہ کی طاقت سے بڑھ گئی اس کا مطلب ہے اللہ کے قانون کے تحت ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہی کے قانون کے تحت ہو رہا ہے وہاں جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہی کے قانون کے تحت ہو رہا ہے قرآن اصول یہ بتا رہا ہے کہ جب تک یہ چلا رہا ہے پیچھے سے چار آیتیں گزریں آخری درجہ کی حجت جب تک پوری نہیں ہو جائے واضح بالکل کھول کر بتا دینا کہ حق کیا ہے یہ کچھ نہیں کہیں تو اب دور جو ہے وہ آن لائن انٹرنیٹ کا دور ہے اس میں تھا پڑھ لیا ہوگا یہ خالی پڑھ لیا ہوگا نہیں ابھی حضرت ابراہیم کی مثال آ چکی نا اُتھی ہی گھر میں رہتے تھے جو مہنت کا تھا جتنے بچپن سے پالا تھا اس نے گھر سے نکالتے وقت یہ کہا کہ اب جان سے مار دوں گا چلا جا یہاں سے نظروں کے سامنے سے سلام کیا کہ ابھی دعا کرتا رہوں گا آپ کے لئے اور پھر اس کے بعد دعوت جاری رکھی اب سامنے سے نہیں اس نے کہا کہ جان سے مار دوں گا تو دھر فاصلے سے باہر جا کر کوشش جاری رکھی ایک موقع پہ یہ تیہ کیا کہ اب یہ تو جل کر رہے گا آگ میں یہ نہیں بچائے جا سکتا پھر چھوڑ دیا اس وقت تک کرتے رہے یہ اتنی اتنی حجت پوری کی جاتی ہے کہ جب تک حجت پوری نہیں ہو جائے ان لوگوں پر ان کا شمار ظالموں میں نہیں ہوتا ان کا شمار غافلوں میں ہوتا ہے قرآن کے مطابق آپ جنہیں ظالم کہتے ہیں اور حجت پوری نہیں ہو جائے تو اللہ کا عذاب نہیں آتا کتنی آسان بات ہے یعنی یہ تو نیت بھی اچھی نہیں ہے کہ کاش ان پر عذاب آی جائے اس لئے حجت پوری کر دیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے ہدایت کی کیوں ہم دعا یعنی دل میں تمنا نہ ہو لیکن جب یہ سٹیج آ جائے کہ وہ غافل نہ بچے اور پورے حجت کس درجے کی پوری ہو جائے کہ خوب کھول کھول کر دلینوں کے ساتھ میں ہر بات کو بتا چکے سمجھا چکے ایک جو نہیں کہ وہ انٹرنیٹ پر پڑا ہوگا اس وقت تک وہ ظالم اللہ کی نظر میں قرار نہیں پاتے اور ظالم یہ قرار پاتے جنہوں نے حجت پوری نہیں کی اور اللہ نے کہا ہے کہ صرف ظالموں پر عذاب آتا ہے جو ظلم کرتے ہیں عذاب صرف ان پر آتا ہے یہ صور بہت جگہ دیا قرآن ذالک علم یقر یہ سورہ عنام کی آیت نمبر ایک سو اکتر سکس ون تھرٹی ون ذالک علم یقر رب مولد القرآ بظلمن یہ اللہ کی طرف سے ظلم ہو جائے گا کہ اگر کسی بستی کو وہ حلاق کر دے اس سے پہلے تمہارا رب والوا غافلون کہ وہاں کے لوگ غافل ہوں اور انہیں وہ حلاق کر دے تو یہ ظلم اللہ کی طرف ہو جائے گا تمہارا رب ایسا نہیں کہ انہیں اس سے پہلے حلاق کر دے یہ غافل کی فیرس تھے دنیا میں جگہ جگہ یہ جنہیں آپ ظالم کہتے ہیں وہ چاہے میامار میں ہو وہ چاہے اسرائیل کے اندر ہو وہ چاہے ہندوستان کے اندر ہو وہ چاہے چائنا کے اندر ہو جو ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کی خالی یعنی حجت پوری کر دینا کتنی آسان سی بات تھی حجت پوری کر دیجئے اپنا کام کیجئے اتمنان سے خوش رہی ہے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا ان کو اللہ کا عذاب آئے گا یا ہدایت خبول کریں دو میں سے بس تیزی کوئی چوائس نہیں وہ جب تک نہیں کی تو شمار تمہارا ظالموں میں ہوتا رہے گا اور تم لہک لہک کے دعائیں اجتماعی دعائیں جمعوں میں اور عیدین میں کرتے رہو گے اپنے لئے اور اسرائیل کی حلاقت کے لئے اور میاں مار میں ان بودوں کی ان لوگوں کی حلاقت کے لئے تم دعائیں کرتے رہو گے وہ دعائیں پلٹ کر تمہارے اوپر بددعا بند کر آتی رہیں یہ اصول بتائیں ان اصولوں سے کسی کو کوئی مطلب نہیں وما کانا رب کا یہ سورہ القصص سورہ 28 آیت 59 وما کانا رب کا مولک القرآن تمہارا رب کسی بستی کو نہیں کرتا حلاق حتی انتل اس وقت تک یاوازہ فی امیہ رسولہ ان کے پیغام پہنچانے والا اس وقت کے وہ رسول ہوتے تھے آپ بھی رسول کے رسول ہیں ان کے سنٹرل پوائنٹ کے اوپر ان کے مرکز کے اوپر بستی کے فی امیہ جب تک پیغام پہنچانے والا نہ بھیج دے یتلو علیہم آیاتنا جو ہماری آیات جہے ان پر تلاوت کرے یعنی یہ تلاوت کرنا ہے خالی پڑھ کر سنا دینا نہیں ہے یہ وعدے ہو گیا پیچھے کے جب تک کھول کھول کر ساری دلیلیں نہ دی جائیں تو تمہارا رب کسی بستی کو نہیں ہلاک کرتا اس وقت تک ہلاکت کے فیصلے ان کے لیے نہیں آتے جب تک کوئی ان کے کسی گاؤں کے کونے میں نہیں ان کے سنٹرل صدر مقام پہ ان کے مرکز کے اوپر مرکز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے رسول ان کو ہمیشہ مرکز پر بھیجا گیا اس لیے کہ دیہات کے لوگ ڈسٹرک پر جاتے ہیں اپنے تمام کاموں کے لیے ڈسٹرک کے لوگوں کو دیہات میں بہت اتفاق سے کبھی کوئی کام پڑھتا ہوگا ان کو مستقل سارے کام رہتے ہیں سنٹرل پر جانے کے ڈسٹرک پر ڈسٹرک کے لوگوں کو سوبے کے سنٹرل کے اوپر کی ضرورت پڑھتی ان لوگوں کو سوبے کی ضرورت نہیں پڑھتی ایسے ملک کے لوگوں کو کیپیٹل کی ضرورت پڑھتی ہے تو اور پھر لوگ وہاں آتے ہیں چاروں طرف سے وہاں واپت جاتے ہیں اپنے گھروں کو تو اس لیے رسولوں کو ہمیشہ صدر مقام پر بھیجا گیا بستیوں کے کیپیٹل پر بھیجا گیا کہ جب تک کہیں اس کے صدر مقام کے اوپر مرکزی کام سنٹرل پلیس کے اوپر بستی کے پیغام پہنچانے والے نہیں پہنچ جائے تھے وہاں پہنچ کے ضرور نہیں کہ آپ کہیں کہ میں ہر گاؤں کے لوگوں کو بتا چکا یعنی اگر تم نے وہاں بہت کام کیا ہے سنٹرل پلیس پر تو وہاں تو خود ہی پہنچ جائے گا تو جب تک ایسا نہ کر لے اور وہ رسول اپنا پیغام نہ پہنچا لیں تب تک نہیں سور تاہا کی ایک آیت میں نے بہت کم رکھی ہے یہ آیات جو ہیں قرآن میں جو دی گئی ہے اس سے پہلے قوموں کی حلاقت کے اسباب اس کے اوپر الگ لیکشب ہو چکا ہے اس میں بہت اگر اس سے قبل ہم انہیں عذاب دے دیتے حجت کے پوری ہونے سے ان تک پورے کھول کھول کر ساری دلیلوں کے ساتھ دعوت پہنچ جانے تھے قبل اگر ہم انہیں ہلاک ہلاک کر دیتے لقالو تو وہ یقینا ہمارے اوپر نام رکھتے ہی کہتے ربنا لولا ارسلتا الہنا رسولا ہماری طرف بھیجا کیوں نہیں کی تھی میسنجر کو پیغام پہنچانے والے کو اے ہمارے رب کوئی آتا بتاتا ہمیں نہیں معلوم ہماری طرف آپ نے کیوں نہیں بھیجا ہمارے پاس تو ہم پر ایک ان کی بات ہم پر قائم ہو جاتی ہے اگر ہم دے دیتے تو تو ہم نہیں کر سکتے ایسا تو ہم اگر آتا کوئی فنتب آیات کہا من قبلیان نزل ونخضا تو ہم پھر ذلیل اخار ہونے سے پہلے پھر آپ کی آیات کی پید بھی کرتے اگر کوئی آتا تو لیکن آیا نہیں کوئی ہمارے پاس کہہ رہا ہے تو انہوں نے تین جنریشن تک کیا یہ کام کیا اسرائیل پر اپنے ان کے حقوق کے لیے جو صحیح ہیں اس کے لیے تو لڑتا رہے ہمیں مارا ہمارے علاقوں سے نکالا کبھی یہ کام کیا کبھی وہاں پر یہ کام کیا گیا میاں مار کے اندر کبھی چائنہ کے لوگوں نے یہ کام کیا اور دنیا کے دوسرے بہت سے علاقوں میں ہیں ہندوستان کے اندر بحیثیت مجموعی تھوڑے سے افراد کبھی کبھی اب تھوڑے سے متوجہ ہوئے وہ بھی بالکل آٹے میں نمک ہیں اور ایک زمانہ گزر گیا تو اس سے پہلے کہ ہم وہ وہ تو ہمارے اوپر علام رکھ دیں گے اگر ہم اس سے پہلے انہیں حقا کر دیں گے یہ کچھ آیات تھی جو میں نے رکھی تو میں بتایا کہ آپ قرآن شریف کی بہت سے آیات کن پر آتا ہے عذاب کب آتا ہے کیسے آتا ہے کیا سلوشنز ہیں اس پر الگ پورا ایک لکچر ہے جو دیکھ سکتے ہیں آپ قوموں پر عذاب کیا اسباب ہو کئی قسطوں میں ہیں بہرحال میں آ رہا ہوں سورہ توبہ کیا سلاحیت کے اوپر واپس جو آگے ان اللہ لہو ملک سماواتے والارس یہ عذاب اور پکڑ کے فیصلے یہ اللہ کے قانون کے تحت ہوتے وہ قانون اس کا تمام آسمان اور تمام زمین ہر چیز پر حابی ہے سب جگہ جاری ہے یہ مطلب ہے ان اللہ لہو ملک سماواتے والارس لہو ملے اس کے لیے سارے آسمان اور زمین اللہ ہی کے لیے ہیں مطلب کیا ہوا اللہ کیا گرے گا انہا اس نے بنایا اللہ کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہیں اللہ کے نظام کی تکمیل کے لیے کائنات میں تو اس کا نظام ویسے ہی چل رہا ہے بغیر ڈسٹرمیلس کے ذرا سے بھی کسی کمی کے بغیر ذرا سے بھی فلو یا فالٹ کے بغیر اس لیے کہ آسمان اور زمین سب پر اس کی بادشاہت ہے اس کے لیے ہے اللہ کے لیے لہو یعنی اللہ نے جو چاہا اس پروگرام کے لیے انسان کو آزادی دے دی اور ہدایت اور گائیڈنس دے دی وہ باقی سب آزاد نہیں ہیں ان اللہ لہو ملک سماوات والرز یہ عذاب کے فیصلے عزت و ذلت کے فیصلے آسمان اور سارے آسمان اور زمین تو اس کے قانون کے سب تابع ہیں یہ سب ہو جاتے ہیں فیصلے یحی و یمید زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے وہی زندہ رکھتا ہے وہی موت دیتا ہے وَمَعَلَكُمْ مِنْدُونِ اللَّهِ بِنْ وَلِیِ وَلَا نَصِيرُ اور اللہ سے ہٹ کر پھر تمہیں نہ کہیں کوئی مددگار ملے گا اللہ سے ہٹ کر مطلب کیا وہاں سب ہفت کریں گے اللہ سے تو ہم بھی کوئی بھی نیٹ ہے ہم سب اللہ کو مانتے ہیں یہ اللہ کو ماننا کوئی چیز نہیں ہے یہ جو اللہ نے دیا ہے جو نظام دیا ہے جو طریقہ دیا ہے اصول بتا دیئے سارے ان اصولوں سے ہٹ کر تمہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا تمہیں کوئی سرپرست نہیں ملے گا ان سے ہٹ کر ورنہ اللہ سے تو کوئی بھی جو آپ پیدائشی مسلمان ہوتا کہتا ہم تو بالکل بھی نہیں ہٹتے اللہ سے لَقَدْ تَعَوَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ تَبْعُوا فِي سَعَتِ الْأُسْرَةِ اللہ ایک تاریخی حوالہ دیا توبہ کی قبولیت کا غلطیوں کا گناہوں کا احساس ہے نادامت کا اس سے پہلے سورہ توبہ میں چلا رہا تھا تذکرہ لگتار چلا رہا تھا مشرقین کا منافقین کا بہت زیادہ جنگ سے نکلنے سے بچنے والوں کا پیچھے رہ جانے والوں کا یہ سب تذکرے گدرے سورہ توبہ میں آپ کو جو لوگ یہاں ریکلر رہے ہیں یہ اصل میں اسی کنٹیکس میں اور پھر اللہ ان میں سے کچھ لوگوں کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ پلٹا توبہ کہتے ہیں آپ کو سب کو معلوم ہے پلٹنا ہماری توبہ کا مطلب اپنا رخ بدل لیں ادھر پیٹ کر لیں جدھر جا رہے تھے اور اللہ کی توبہ کا مطلب اللہ کی رحمت اب متوجہ ہو جائے جو کچھ دور تھی دور ہو گئی تھی محاجرین اور انسان میں سے وہ جنہوں نے نبی کی بہت سخت حالات کے اندر بھی نبی کا ساتھ دیتے رہے اتبا کرتے رہے نبی کی اتبا کرتے رہے اور نبی خود اللہ ان کی طرف پلٹایا یہ کیا ہے نبی کا نام کیوں آیا نبی کی طرف پلٹا یعنی پہلے کیا نبی سے رحمت دور تھی پہلے دور تھی اب پلٹا جیسے توبہ قبول کی پہلے کوئی خطائیں ہیں یہ جو یہ ساتھ میں لائے نبی اور محاجرین انسان میں سے وہ جو اس کی اتبا کرتے رہے لگاتا رہے ہیں ان سے کچھ غلطیاں ہیں تو ایز ایک گروپ جس میں نبی اس گروپ کے لیڈر نبی ہیں اس میں گربل چل رہی ہے کچھ لوگ گربل کر رہے ہیں ان کی اصلاح کیوں لگاتار کوش کر رہے ہیں اس گروپ کی طرف سے اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہٹی ہے کم ہوئی ہے اس کی توجہ اب واپس آگئی تو نبی کا مطلب یہ ہے اگر خالی الگ سے نبی کی بات ہو تو اس کے لئے نہیں کہ نبی کی توبہ اللہ نے قبول کی یعنی دروت نہیں ہے یہ اس جماعت کی حیثیت سے جس کے اندر نبی موجود ہیں ان کی اتبا کرنے والے اور ان سے جو کمیاں رہ گئیں اللہ اپنی رحمت سے واپس متوجہ ہوا مہاجرین و انصار میں سے وہ جو لگاتار ہر ایک نہیں مہاجرین و انصار میں سے وہ جو اس کی اتبا کرتے رہے بڑے سخت مراحل کے اندر بھی سخت حالات کے اندر بھی یہ ابھی وہی آئے چلے یہ قادر لفظ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے بس وہ نہیں والا تھا ہوا نہیں تھا بھی یہ جہاں بھی آتا ہے اس کے بعد کہ ان کے دلوں کے اندر بس تیڑ پیدا ہو ہی جاتی فریقی میں ان کے کچھ لوگوں کو فریقی میں ان کے ایک گروپ میں سے کچھ تیڑ ہو ہی جاتی پیدا ہو ہی نہیں تھی تو اس کے بعد پھر اللہ ان کی طرف توبہ قول فیہ متوجہ ثمت آبہ علیہم تو پھر اللہ ان کی طرف واپس متوجہ ہوا انہو ابیم رعوف الرحیم اور وہ تو رعوف الرحیم بھے شفیق ہے بہت بہت شفقت فرمانے والا اور رحیم یعنی اس کی رحمت کا وہ اس کی صفت وہ صفت رحمت کی جس کے نتیجے میں کام کرنے والوں کو اچھے کام کرنے والوں کو اچھا انجام حاصل ہوگا یہ بھی اس کی رحمت ہی کی بات ایک ایسا قانون اس نے بنایا ہے یہ رحمیت کی طرف دے اور پھر یہ مثال دی ایک تاریخ پیشلی جیسے پچھلی تاریخ کی جنگ بدر کی کچھ واقعات کی مثال آئی پچھلے جنگ اہد کے واقعات کی کچھ مثال آ چکی پیچھے کہ دروس کے اندر پچھلی صورتوں کے اندر جنگ احضاب کے جنگ حنین کے کچھ حصوں کی مثالیں آئیں تاریخی مثالیں ہیں یعنی آج کے دور کے لیے بھی آپ کے لیے بہنے یہ کہ تاریخ پر نظر ڈال کر دیکھو کہا ہی جا رہا ہے تین لوگ ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے ان پر بھی اللہ کی رحمت آئی واپس پلٹ کر یہ تھے کہتے ہیں توبہ قبول ہونا اللہ کی رحمت واپس پلٹ کر آئی تھوڑی سی دوری تھی حتی اذا زاقت علیہم الارس یہاں تک کہ زمین اوپروں تنگ ہو گئی تھی بیمار رہبت وزاقت علیہم انفسوں نہ صرف یہ کہ زمین اپنی وسط اپنی کشادگی کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی وہ خود ان کی اپنی ذات جو ہے وہ ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ان کی جانیں ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی اب زندہ رہ کر کریں گے کیا اس درجے پہ پہنچ گئے تھے تین تین لوگ ایسے تھے تاریخ میں ان تین لوگوں کا اچھا خاصا تذکرہ ہے اس کے اندر سب سے زیادہ تفصیلات جن کی زبان سے آئیں حضرت کاب انہوں نے جنگ تبوک کے لئے نکل رہے تھے وہاں بعض جنگیں وہ ہوتی تھیں یا بعض مقامات وہ ہوتے ہیں جہاں ہر ایک سے کہا جاتا ہے جانا ہے تمہیں اور بعض مقامات وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر جتنے کچھ لوگوں کی ضرورت ان سے کہاتا تھا تم جاؤ سب کی ضرورت نہیں ہے تو اس موقع کے اوپر اب یہ ورلڈ کی سپر پاور تھی تو بہت چھتے تھے ان سے پچاسوں حصہ سوہ حصہ بھی نہیں وہ میجر سپر پاور تھی جب نکل رہے تھے رومنس اس وقت وہاں سے خبریں یہ آ رہی تھی کہ یہ ان کی حملے کی تیاری ہے کہ انہیں ہڑا پک لیا جائے کنفرم خبریں تھی اس کے بغیر کسی پر حملے کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے یہ خبریں آ رہی تھی وہاں سے کنفرم تھا اسے کہتے ہیں اٹیک ان سیلف ڈیفنس کہ ہم خود آگے بڑے سیلف ڈیفنس کے اندر اس سے پہلے کہ ہم دشمن کو اس بات کا موقع دیں کہ وہ اپنے وقت چوز کر کے اپنی کنویننس سے ہمارے اوپر حملہ ور ہو جائے تو یہ وہاں سے سب کو اس موسم کے اندر حکم ہوا کے چلو یہ پانچتو کلومیٹر جانا ہے سخت گرمی کا مہینہ تھا خجور کی فصل پکر تیار تھی بس سال بر کی یہی فصل تھی ان کی یہی کراپ تھی جس کو وہ کماتے تھے بدینے والے ساری کمائی اسی کی تھی جو ابھی پھل توڑا نہیں گیا تھا تو یہ سب برباد ہو جاتا سب بیکار ہو جاتا اس وقت کہا گیا کہ اب چلنا ہے سب کو پھر راستے کی بھوک اور گرمی اور کوئی سایہ نہیں کوئی راستے میں درمیان میں ایسے پروٹیکشنز نہیں کہ کہیں پر پناہ درمیان میں آسانی سے لے لی جائے کہیں زیادہ تر حصہ ایسے ہی تھا اب بڑی عزمائش کا موقع تھا اس میں بہت سے لوگوں کے دنوں کے اندر ذرہ تردد پیدا ہوا کہ اس وقت جانا کچھ اور رکھ کر فیصلہ کر لیتے کوئی فوجیں آ تو نہیں گئیں ان کی یہاں پر حملہ کر تو نہیں دیا انہوں نے تو پھر ہم کچھ اور دنوں کے بعد چلتے ایک ڈیڑوں مہینے پر بات چلتے درہ سب تپش بھی تھوڑی کم ہو جاتی اور یہ نقصان سے بھی بچ جاتے سال بھر کی اس طرح کے خیالات آئے دین میں لیکن یہ خیالات آنے کے باوجود لوگ چلے کچھ جو پیچھے رہ گئے تھے اس میں سے اکثر منافقین تھے اکثر کیا تک سب ہی منافقین تھے سوائے تین کے جن کا یہاں پر اشارہ آیا تین وہ جو پیچھے رہ گئے تھے باقی جتنے رہ گئے تھے پیچھے وہ تھے منافقین جو نہیں جانا چاہتے تھے اب وہ ہر جگہ پیچھے ہو جاتے تھے آگے نکلنے کے بعد جنگی حد میں لوٹ گئے تھے جنگ اعذاب میں یہ کیا تھا کہ بیچ میں دھوکہ دے گئے درمیان میں بلکل بڑے سخت موقع کے اوپر جب وہاں سے واپسی ہوئی تبوک سے تو پھر اب چونکہ جنگ پیش نہیں آئی کچھ دن وہاں پر پڑاؤ ڈالا اس کے بعد پھر واپسی کی گئی تو جب جنگ اس کا مطلب ہے کہ توقعوں سے پہلے آگئے جو ایکسپیکٹیٹ تھا جب وہاں پر گئے ہیں تو یہ تین لوگ ایسے تھے جن کا ارادہ یہ تھا کہ یہ ہم بہت تیز سواری ہمارے پاس ہے بس طرح سے یہ منیجمنٹ کر لیں اپنی فصل کو بچا لیں اور اس کے بعد ہم جوائن کر لیں گے ہم پہنچ جائیں گے ہم جنگ سے پہلے ہی وہاں پہ پہنچیں اس سے پہلے ہی بہت تیز جا کر رات دن چل کر ان کو ابھی یہ روز کل کل کرتے ہوئے رہ گئے اور نہیں جا سکے یہاں تک کہ واپسی ہو گئی لشکر کے جب واپسی ہوئی تو جو لوگ نہیں گئے تھے وہ اپنے اپنے عذر لے کر آئے اس کی اوز اپنے اپنے اس میں بڑی تعداد جو تھی وہ منافقوں کی تھی منافقین کی بڑی تعداد کیا سب وہی تھے انہوں نے اپنے اپنی بتائی کہ کیا کیا ہماری مجبوریاں تھی رسول اللہ صاحب سنتے تھے مسکراتے تھے کہتے تھے چک جاؤ مسکراتے تھے سب کو کہتے رہے یہ کیا انہوں نے ان منافقین کے ساتھ جو انہیں معلوم تھا جھوٹ بل رہے ہیں یہ آئے یہ تین حضرات انہوں نے آکے سر جھکا لیا انہوں نے کہا کہ کوئی اس کی اوز نہیں ہم نے غلطی کی ہمیں جانا چاہیے تھا اور ہم نے غلطی کی ہم کسی طرح کا جو دیتے ہیں اس کی اوز تو منافقوں نے دیتے ہیں کہ کوئی کسی طرح کا کوئی عذران پیش نہیں کر سکتے تو پھر رسول اللہ صاحب نے کہا کہ اب تمہارا معاملہ اللہ پر ان کا بھی اللہ کے اوپر یہ بھی اللہ ہی کے اوپر تھا کہ جاؤ مسکرہ کے چھوڑ دیا ملے گی سدہ بڑی ان سے کہا کہ اب تمہارا معاملہ اللہ کی طرح یہ قانون کی بات ہے تم نے جب جرم قبول کر لیا تو میں تو نہیں چھوڑ تکتا جس نے اقبالی بیان دیا انہوں نے تو جرمی نہیں قبولا تھا کہا کہ اب تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہیں پھر اس کے بعد بڑی سخت آدمائش کے دن گدرے ہو بڑا لمبا عرصہ گدرا انہوں نے پہلے کچھ عرصے کے بعد پہلے تو انہوں نے سب سے کہہ دیا کہ ان کا بائیکارٹ کریں یہ اعلان ہوا کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے بولچال بن کر دی مسجد نبوی میں آتے تھے حضرت کعب کا جو بڑا تفصیلی بیان ہے جو ہمیں ملتا ہے کتب حدیث کے اندر بڑی تمنہ سے مسجد کے اندر جا کر سلام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موپھر لیتے تھے دل پر کیا گزرتی ہوگی بس دل کٹ جاتا تھا حضور نے موپھر لیا سلام کا جواب نہیں دیا باقی جتنے لوگوں سے کہیں کہیں کوئی بات کرنا چاہتے تھے وہ بچ کر نکل جاتا تھا اس لئے کہ حکم تھا ان کے بہت قریبی بھی سارے تو ایک ایک دن جہنم تھا ان کے لئے اور پھر یہ گزتے پھر ایک دن حکم یہ آیا کہ ان کے گھر والے بی بی سمیت قدرت وہ کلنے اب گھر آئے بی بی نے کہا یہ عذاب تھا اتنا شدید تڑپ کے اتنی شدید تکلیف ذہنی عذیت کے اندر لگاتا ہے گزر رہے تھے اس کا پیک اس وقت آیا اس ذہنی عذیت کا کہ غصانی جو تھے یہ ایران کے بارڈر کے اوپر تھے تھے ایران کے اندر میں جیسے آداد کوئی شاہ بن جاتے ویسے وہ کہتے یہ تھے کہ ہم ان کے اندر میں ایرانی حکومت کے ان کا ایک میسنجر آیا اور انہوں نے آنے کے بعد ملا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے ہم تمہاری بڑی قدر کرتے ہیں تو تم ہمارے آجاؤ تمہیں بہت عزت دیں گے تم یہاں کیوں رہ رہے ہو چل آجاؤ ہمارے بلائے تمہیں یہ اور یہ اس کا نامہ دیا شاہ کا شاہ نے ڈائریکٹ لکھا تھا کہ یہ بھیجائے سر جھکا لیا آنکھوں میں آسو آگئے تو پوچھا کہ اس کا جواب تو پھر اسے پھاڑ کر پھیکا کہ جواب یہ ہے اس کا اور اس کے بعد بہت پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے کہ اللہ اب یہ ڈائریکٹ مجھے شیطان آفر دینے لگے اس جگہ آگیا کہ ان کی یہ حمدیں ہو گئیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے توڑ لیں گے ان حالات کے اندر اور سارے لوگوں کے بڑی تڑپ تھی بڑی تمنا تھی ان کے بارے میں کہ کاش مافی آجائے ہر ایک کی دلی تمنا تھی تو پھر اللہ کی طرف سے جب مافی کا مافی کا حکم آیا جب نازل ہوا اس سواقعے کے بعد یہ آخری جو تھا بڑا سخت انتہان تھا تو پھر جب اللہ کی طرف سے مافی کا اعلان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جب پڑھ کر سنایا تو ہر شخص بھاگا ہر ایک چاہتا تھا کہ سب سے پہلے خوشخبری میں سنا دوں بے تہاشا ہر ایک کے دل کے اندر یہ تھی ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ ایسے لوگ اتنے سچے لوگ اتنے کھرے لوگ ان سے غلطی ہو گئی کسی سزا بگٹ چکے تو لوگوں نے دور لگائی ایک دوسرے مقابلہ تو کہ سب سے پہلے ان میں سے ایک جو تھا دو جو تھا وہ ان کے اوپر چھت کے اوپر دور چڑ گیا وہیں سب سے اس نے کہا کہ میں بھاگ کے نہیں پہنچ لکتا میں یہاں سے بتا دوں کہ تمہیں ماف کر دیا اور اس کے بعد چلے وہاں سے آنکھ سوں گئے آنکھوں لے کے پوچھا سلام کیا یا رسول اللہ صاحب نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ کہاں اللہ نے تمہیں ماف کر دیا تو یہ ان تین کا ذکر ہے یہ میں نے بہت مختصر سنایا ایک ایک لمحہ ایک ایک وہ تفصیل ساری جو ہے وہ پڑھنے کی ہے جو ان پر گزری اور جو ان کے دل پر گزرتی تھی اور جو انہوں نے لکھی تینوں کے یہ وہ وعلی صلاح سے اللہ دینا مثال ان دنوں کی دی کہ اللہ ان کی طرف بھی متوجہ ہوا لیکن یہ ہے کہ جو واقعی کھرے ہوتے ہیں غلطی کی تو پھر اچھی طریقے سے خوب کسائی ہوئی اور صحیح طریقے سے یہ ان کے ساتھ ہوا جو واقعی سچے مومن تھے اور غلطی ہو گئی تھی ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا یہ جن سے مسکر آ کے حضور نے کہا تھا اچھا اچھا جاؤ وہ تین لوگ جو پیچھے چھوٹ گئے تھے ہمتہ ازاقت علیہم مولارز یہاں تک کے زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئے ان کی اپنی ذات اپنی جان بھی ان پر تنگ ہو گئے وہ سوسائٹ خودخشی نہیں کر سکتے یہ بنا ہے ورنہ اپنی جانیں تنگ ہو گئے اپنی جان سے عاجز آگے ازاقت علیہم انفثم وظنو اللہ مل جا من اللہ اللہ علیہ اور انہوں نے خوبی اچھی طریقے سے سمجھ لیا پھر ان سارے اثار سے ان کی سمجھ میں آگیا کہ اب کسی طرح کی پناہ جو ہے وہ کہیں نہیں ملے گی کوئی اللہ کی پناہ کہیں نہیں آئے گی اب صرف اللہ کی پاس ملے گی جو کچھ ملے گا صرف اللہ کی طرف پناہ کے لی جا سکتے ہیں ثُمَّ تَعْبَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْهُ پھر اس وقت اللہ جو ہے ان کی طرف رحمت سے اپنی پلٹا اللہ کی رحمت ادھر متوجہ ہوئی اور تاکہ ان کی توبہ قبول ہو جائے ان کا واپس آنا قبول ہو جائے ان اللہ والتباب الرحیم اللہ والتباب الرحیم لیکن یہ کڑے کڑے امتحانات آتے ہیں یہ تو عام مومنین سے بھی کہہ دیا نا یہ تو خاص موقع تھا جب تین ہی لوگ رہ گئے تھے پیچھے اور باقی سب اور صرف منافقین رہ گئے تھے تب اتنی کڑی اتنا صفت ان کو امتحانوں سے گزرنا پڑا ورنہ کہہ دیا نا لازمان آئیں گی تمہارے اوپر خوف کے حالات بھی آئیں گے تمہارے لازمان ہوگا جب تم ایمان لانے کا دعویٰ کرو گے یہ جگہ جگہ کھا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کیا ایمان لانے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو ایسی چھوڑ دیں گے دعویٰ کرنے کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا دکھا کہ ان کو تو اتنا آزمائے گیا اور اتنا قصہ گیا کہ ایسا کہ جیسے ہلا دیا گیا یہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ ہوگا جائیں گے کہ دوسرے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ تڑپ رہے ہیں لیکن ان کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا ان کو محسوس نہیں ہو رہی ہوگی پریشانیاں تو کہا ان کے ایسے لوگوں کو پھر پشارت دے دو پھر کامیابیاں ہیں آگے اس کے آگے کامیابیاں ہیں تو جب انہوں نے یہ سمجھ پھر اسے سیج پر ان کی طوبہ قبول ہوئی اور اللہ جو ہے وہ تو ہے پلٹنے والا لیکن پھر انہی کی طرف اپنا جو اس لائق ہوں اور رحیم پھر وہی رحیم کی بات ہے یہ کوئی رحمان نہیں کہہ دیا رحمانیت کی صفت عام ہر ایک کے لئے ہوا ہر ایک کے لئے پانی ہر ایک کے لئے اور رحیمیت کی صفت اس کی وہ رحمت ہے جس جس رحمت کی وجہ سے اچھے عمال بغیر سے لے کے نہیں جاتے بدلہ اچھے عمال کا ملتا ہی ہے رحمیت کی وہ صفت ہے تو اللہ ہر جگہ پر یہاں اس کے ساتھ میں توبہ کے ساتھ میں رحمیت ہی کی صفت آتی ہے کہ وہ وہ تو ایسا رحم ہے کہ پھر تمہیں تمہیں اس عمل کا تمہارے بدلہ دے گا یا ایلیدین آمنوا تقل اللہ وکونوا ما صادقین ایمان لانے والوں ایسے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تمہارا ساتھ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہو ما ضرورت کے لئے ملو گے اپنے خرید فروض کرو گے دعوت کے لئے جاؤ گے بیٹھ ہو گے یہ ساری چیزیں ہوں گی اور دوسری جگہ پر لیکن جب کوئی جماعت ہوگی جہاں پر کوئی پروگرام ہوگا تو وہاں پر تمہارا تمہیں ساتھ ان کا لینا ہوگا جو سچے ہیں سچے کیسے معلوم کسی نے دل کھول کر دیکھ لیا ہے یہ نظر آئے گا سامنے سے کیا کر رہے ہیں یہ نظر آئے گا سامنے سے کہ آمدنی تو جو ہے آمدنی جو ہے وہ تو مدرسے سے کل اتنی ہے کہ خالی دھر کا خرچہ مشکل سے نکال دیں زمینوں پر زمینیں خریدتے چلے جا رہے ہیں اور کسی غریب کو دھیلا ملتا نہیں وہاں سے صرف غریب بھی آ کر چاہے دس روپے کی رسید دیں لیں لیکن رسید ہی کٹوا کر جائیں اور سب دیکھ رہے ہیں ہر ایک کی نظر کے اوپر ہے یہ نہیں کہ کوئی ڈھکی چھوپی بات ہے بات یہ کہ دیکھو کے تو تمہیں نظر آئے گا کہ سچے کون ہے یہ سچے ورنہ دل کھول کے تھوڑے دیکھ لو گئے کہ عمل نظر آئیں گے کہ سچے کون ہیں تقوی اختیار کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ یہ سچے تھے جنہوں نے ثابت کیا اپنے آپ کو اس کے بعد یہ فرمایا کہ پھر ان اس گروہ کے سپورٹر بننا اس کے ساتھ رہنا ان کے پروگرام کے ساتھ میں تم کو لگنا جنہوں نے اپنے عمل سے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا ہے زبان سے دعوے سے نہیں ماکانہ اللہ علیہ المدینہ تھی اور میں ایسی برسبیل تذکرہ بتا دوں کہ شیعہ حضرات اس کی ترجمہ کرتے ہیں سچے سے مطلب وہ اہلِ بیت خالی حضرت علی اور ان کی جماعت اور پھر وہ واقعی جتنے تھے وہ سچے سچے نہیں تھے جو اور دوسرے تھے اب اس پر میں تفصیل سے نہیں جاؤں گا اس حصے کے اوپر لیکن آپ کو بتایا کہ یہ اس کا جو ترجمہ یا تفصیل یا مفہون کے نزدیکی ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤنا تم یہ باقی اس گروہ کو چھوڑ کر اور اسی صورت کے اندر یہ چید آ چکی ہے آپ کو میں پیچھے آ چکی نا تفصیل کہ اللہ تو ان کو پہلے ہی راضی ان سے ہو چکا انہیں معاف کر چکا جو سابقوں نے لگولون تھے مہاجرین میں بھی انسار میں بھی یہ اسی صورت کے اندر بھی گزر چکی تو کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے جس کے جس کو اللہ نے اپنے کلام میں بتا دیا کہ میں میں ان کو یہ سارے وہ لوگیں جن سے معاف کر چکا نہیں راضی ہو گیا تیوتا بڑے غلطیاں کی تھی معاف کر دیا اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہوں گزر چکا ہے بہرحال کی تفصیل یا تشریح کرتے ہیں اور وہ سچے تھے حضرت علیہ سے کوئی دوران نہیں لیکن وہ جن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مخالف تھے یا جھوٹے تھے اس میں بہت سی روایات جو ہیں وہ ان کے پاس ایسی پہنچیں جو غلط ہیں یہ مدینے کے لوگ اب یہاں سے وہ تو تاریخ ایک حوالہ دیا تھا لیکن مدینے کا مطلب یہ اس طور کے لیے ہے لازمی مدینہ نہیں شہر شہری آبادی کہ پھر یہ جو شہر مدینے والے یا شہر والے شہر مدینے کا لفظی تدیمہ یہ شہریں ومن حولوم اور جو آس پاس ومن حولوم من العراب اور عراب کے بہت لغوی تفصیل کے ساتھ میں سمجھا چکا ہوں نا پہلے اسی صورت کے تفصیل میں کہ عراب کا اس دور کے اندر عرابی وہ تھے جو بددو کہلاتے ہیں اور آج کے دور کے اندر عرابی کا جو مفہوم ہے وہ ہے علم کے مرکز سے دور جن تک تفصیلی علم نہیں پہنچتا دوری کی وجہ سے علم کے مرکز سے دور ہوتے ہیں تو یہ جو مدینے میں بھی یعنی شہر کے اندر بھی تمہارے شہر کے اندر بھی اور وہ بھی جو علم کے مرکز سے دور ہیں یہ سارے لوگ ان کا کام یعنیتہ ان میں سے کسی کا یہ کام نہیں ہے یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں اب مادی طور پر تو رسول کسی جگہ آگے جاتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آرہے کہ آپ پیچھے رہ رہے ہیں آگے رہے ہیں آپ کو پوری ڈیٹیل معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کا مطلب کیا ہے پیچھے چھوٹ جانے کا مطلب کیا ہے تو یہ اب انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جان سے زیادہ عزیز انہیں نہیں مانے اپنی جان کو زیادہ امپورٹنز دیں رسول کے اوپر یہ ایمان لانے والوں کا کام نہیں ہے اور پھر ایمان لانے والے تو یہ نہیں کرتے لیکن شہر میں ایسے لوگ ہیں کچھ جو آس پاس ہیں تمہارے اور وہ بھی جو ان کے مرکر سے دور ہیں وہ اپنی جان کو ترجیح دیتے ہیں رسول کی جان پر یہ جو کسی نے کارٹون بنایا اور جانے دے دی لوگوں نے یہ نہیں ہے وہ جانے دے قرآن کا محبوم یہ ہے ہی نہیں یہ تو کامنلز میں کہ اسے جان سے مار دیں گے اور ایک نے جا کے مار دیا اور دنیا میں جگہ جگہ جلوس نکلے کسنوں نے گولیاں کھائیں اس میں سب طرح کے لوگ تھے ان علاقوں کے وہ بھی تھے جو علم بالکل نہیں رکھتے تھے علم کے مرکز سے میلوں کوسوں دور اور وہ تو اپنی جان کی پروائی نہیں کیوں انہوں نے رسول کے آگے رسول کی جان کدھر ہے رسول کی جان جو ہیں وہ تو ان کے رسول کے تحریک میں ہے رسول کے مشن میں ہے رسول کے کام میں ہے وہ تمہیں پتہ ہی نہیں اس رہے سے کیا تھا علم ہی نہیں ہے اس رہے سے اور جانے دینے کے لیے کھڑے ہو جانے دینے کے لیے کھڑے ہونا تو پھر میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بس میں ریمائنڈ کر رہا ہوں جس کے حوالے دے چکوں پہلے کئی تغیروں کے اندر مدینہ میں جس وقت کنٹرول ہے جس وقت پاور ہے جس وقت طاقت ہے اس وقت یہودی ہے گزرا السلام علیکم کہتا ہوا تم پر موت آ جائے وہ اس طریقے سے یا ربی کے اندر سلام بگاڑ کر تیزی سے بولے جاتے تو وہ اگر پکڑا جاتا تو کہتا سلام کیا تھا میں نے سنا غلط ہوگا السلام کا مطلب مر جاؤ موت آئے تم پر سب نے ساتھ سونا جو کھڑے تھے قریبے کلیر کیے سب کو یہ تھا کہ دھوکہ دے گا عدالت میں پیش ہوگا عدالت تو یہاں ہے رسول اللہ سار سے نے کہا یا رسول اللہ گردن اڑا دی اس کی مسکرائے کہا تم کہتو والیکن تم پر بھی اس نے جو بھی کہا ہوگا یہی تو کہیں گے کہ ہم سلام کیا تھا اگر سلام کیا تھا تم پر بھی سلام تھی تم موت کی تمندہ کرتے ہو تو تمہارے اوپر تم خالی والیکن کہتو وہ ختم یہ واقعہ سچا ہے یا وہ سچا ہے کہ نہیں گردنیں مار دینی چاہیے دونوں میں سے کون سا سچا ہے یا یہ جھوٹا ہے یا دوغلخ نعود باللہ کوئی دھوڑا کردار تھا کہ وہاں پر جب طائف کے اندر جب کن کی طاقت اللہ نے آفر کر دی تھی کہ آپ حکم دیں ڈائریکٹ اور یہ پہاڑ جو ہیں یہ یعنی یعنی کہ ہم سے کہیں جبریل نے کہا کہ پرشتے کو ڈائریکٹ حکم دیں یہ اسے کن کی طاقت کہتے ہیں جس کا استعمال نہیں کیا جب یہ آفر دے دیا تھا تو اس وقت سے جتنی تکلیف میں تھے اتنی تکلیف میں دنیا ہے جتنی تکلیف میں کبھی نہیں گزری اس لئے کہ اس سے ذرہ در پہلے ہاتھ اٹھائے کہتا ہے اللہ اپنی کمدوری کی شکایت کر رہا ہوں کمدور پڑ گیا پھر اللہ کے رحمت جوش میں آئی تھی یہ آفر آئے تھا کہا کہ کیسے کیسے حلاق کرنے کہ ان کے لئے مزوان سے نکالوں بددیوہ ہو جائے گی کہ ان کی حلاقت کی بات کیسے کہتوں یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی ایسا رسول یہ واقعہ سچا ہے یا وہ سچا ہے اللہ وشت شملہ اللہ دمبر دیاروں میں اللہ ان کو برباد کر دے اللہ تباہ کر دے اللہ ان کے یوں کر دے اور وہ سب ہمارے خطبوں میں اندر بددیوہ نقل ہوتی بھی یدید ہی یا جب کہا تھا کہ اللہ کے رسول خباب نے کہا تھا آپ کیوں نہیں کرتے بددیوہ میں رحمت بنا کر بھیجوں گے بددیوہ کروں گا یہ سچا ہے یا وہ سچے ہیں کچھ تو جھوٹ رہے اس میں شامل ہوا ہے اور اگر جھوٹ جامل نہیں ہوا دونوں سچے ہیں تو نعوذ باللہ پھر یہ کوئی دھورہ کھردار تھا انہیں سب کو سکریچ کیجئے ہٹا یہ تو وہ لوگ جو کارٹون بنا رہے ہیں کس کی وجہ سے بنا رہے ہیں جنہوں نے بنائے نہیں جانتے وہ سچبول ان کے پاس وہ باتیں پہنچئے کہ اس شخص نے تو برباد کر دیا ایسی باتیں پہنچئے ہماری وجہ سے ہماری وجہ سے پہنچئے جس کی وجہ سے اس نے یہ کیا تو یہ نہیں علم سے تو دور ہیں انہیں نہیں معلوم کہ ہمیں کیا کرنا تھا یا سلوک کیا کرنا تھا علم سے دور اور ہوا کیا ریزلٹ میں اور ہزار جگہ چھپیں اور ہزار جگہ بڑھیں اس ایک کوکس رکھے کی کے اوپر تم نے حملہ بھی کر لیا اور بڑھا گیا اور پاپولر ہو گیا سلمان رجلی کی کتاب جو ہے وہ بوگس کتاب پوری دنیا میں پاپولر ہو گئی بے تہاشہ چھپی اور سارے لیٹریری کریٹس کہتے ہیں بوگس تھی روک لیا کیا امام خمینی تو پتہ نہیں کب کہ گزر گئے جنہوں نے کہا تھا کہ ان کے سر پر انام معلوم نہیں کب کہ گزر گئے برسوں پہلے وہ آج بھی دن دائیں پروٹیکشن مل گیا اور الٹا اس لئے کہ یہ اسوہ ہی نہیں تھا کہا کہ یہ اپنی جانوں سے اوپر رکھنے کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ تمہاری چاہے جان چلی جائے ان کا جو مشن ہے جس کے لیے وہ تشریف لائے تھے اس سے پیچھے نہیں ہٹو گے ان کے جان کے اوپر اپنی جان کو اوپر نہیں رکھنے کا مطلب آپ کے لیے یہ ہے وہ خالی ان کے ساتھ جنگ میں جانے کا تو فیزیکلی تو سوال ختم ہو گیا جنگ میں نکلیں آپ نکلیں ان کے مشن کے ساتھ جنگ یہ قرآن نے کہا نا نبی سب سے اوپر ہیں ایمال نانے والوں کی اپنی جانوں سے بھی اوپر ہیں تمہاری جان اتنی اہم نہیں ہے کہ تم نبی کے کام کے لیے نہیں نکلو نبی نے جت جگہ جانے کو کہا ہے وہاں نہ جاؤ اب جو پیچھے رہ جانا ہے اور ساتھ چلنا ہے وہ یہ ہے اس وقت آگے چل رہی آئے اور اصول بتا رہے ہیں بتا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے یہ جو کچھ بھی یہ پیچھے جو باتیں کہیں گئیں یہ ابھی گزری وہ اس وجہ سے کہ کوئی بھی چاہے کتنی مسئیبتیں آئیں چاہے وہ مسئیبت مشقت پیاس کیا ہے زمن نصبن اور دوسری طرح کی کوئی کمدور پڑھ رہے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی حاوی ہو جائے مخمستن بھوک کی انتہائی حالت کے اندر پہنچ جاؤ اللہ کے راستے میں فی ثبیر اللہ وَلَا يَتْعُنَا مَوْتِيَنْ اپنے وطن سے دور تمہیں جو ہے وہ نکلنا پڑ جائے ایسی ایسی جگہ پہ یقید القفار جہاں تم ان کی غیز ان کے غصے کا تمہیں جو انکار کرنے والے سامنا کرنا پڑے وَلَا يَنَالُنَا مِنْ عَدُوِنْ نَيْلَنْ اور یہ بھی موقع آسکتا ہے کہ تمہیں ان سے لڑنا پڑے اور تمہارے ہاتھوں سے ان کو نقصان پہنچے جن جگہوں کے بارے میں حکم ہوا ہے ان جگہوں پر یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ جو کچھ بھی گزرتا ہے یہ سب نہیں ہوتا سوائے اس کے اس وجہ سے ہوتا ہے اللہ کہ ان سب کے لئے ایک ایک نیکیاں لکھی جاتی رہیں عملِ صالح ریکارڈ ہوتا چلا جائے تمہاری ان مشقتوں تکلیفوں پریشانیوں بھوک پیاس نکلنا لوگوں کے خصے کہیں پر تم نہیں ایسا کام کرنا کہ جہاں پر یہ ہو کہ ان سے کہیں ٹھکراؤ ہو جائے یہ ساری چیز ہیں جو تم پر آتی ہیں یہ تم سمجھتے نہیں تمہارے سب نام عمل میں جارہی ہیں یہ سب اس لیے کہ تمہارے تمہارے تم اوپر اٹھتے چلے جاؤ تمہارے مراتب بلند ہوتے چاہے جائے تمہارے لئے ریکارڈ ہوتا چلا جائے عملِ صالح مزدوری اللہ احسان کرنے والوں کی ضائع نہیں کرتا محسنین کی یعنی جو متوازن کام کرتے ہیں کب وہ کیا کرنا چاہیے یہ ہے احسان حسن کے ساتھ میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ان کی مزدوری عجر عجرت اللہ جو ہے وہ کچھ ضائع نہیں ہونے دیتا یہ سب لکھا جائے اور وہ کم کرتے ہیں بعض لوگ زیادہ خرج کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق یا کوئی بھی میدان کوئی بھی وادی قطع کرتے ہیں کسی لگاتار بہت سی ویلیز سے کہیں اگر کوئی میدانوں تھے ویلیز سے گزرتے ہیں تو ان سب کے میں یہ جو کچھ بھی دین کے راستے میں کرتے ہیں جو نکلتے ہیں لوگ اللہ یہ ہوتا ہے یہ نہیں نکلتے لیکن یہ ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سب کے بدلے میں ایسا ہوتا ہے کتب اللہم ان کا ریکارڈ ہوتا رہتا ہے ان کے لیے وہ سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اللہ کے ہاں لیائی دیاؤں اللہ احسانا ما کانو یعملون تاکہ جو کچھ بھی وہ کرتے رہیں اس کا بہترین پہلو جو ہے اس سب کا ان کو عجر ملتا چلا جائے اس کی مزدوری ان کو ملتی چلی جائے اور پھر یہ بڑی اہم ترین آخر میں جو درس لائے تھے اسی آیت تک کا لائے تھا لیکن وقت زیادہ ہو گیا بہت اہم آئے تھے اور اس کے کئی مفہوم ہیں آپ خالی ترجمہ سن لیجئے آئندہ تفصیل دوں گا تفصیل تھوڑے سی لمبی ہے فرمایا یہ ہے میں نہیں پرنا رہا بھی کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان لانے والے سب کے سب نکل کھڑے ہوں ایک ساتھ مت نکل کھڑے ہوں بلکہ ہونا ایسا چاہیے کہ کچھ لوگ رکھیں دین کے اندر تفق پیدا کرنے کے لیے دین کی دیپر انڈرسٹیننگ کے لیے رکھیں کچھ لوگ یہ سب کے سب نکل جائیں ایک ایک جی طرف تو پھر دوسرے اور فیلڈز کے کام کیسے ہوں گے تاکہ پھر وہ جو نکلنے والے تھے وہ لوٹ کر آئے تو انہیں فیڈ کریں انہیں بتائیں کہ کہاں تمہیں نقصان ہوگا کہاں فائدہ ہوگا کیا کرنا چاہیے کیا نہ کرنا چاہیے اصول کیا ہو طریقہ کار کیا ہو تاکہ اس کی ٹریننگ جو ہے وہ ہوتی چلی جائے تو سب نہ نکل جائیں سب نکل جائیں تو پھر یہ ٹریننگ لینے والے کون بچیں گے اور انہیں فیڈ کرنے والے کون بچیں گے اور اس کے اور بھی ایک مفہوم ہے اس الفاظ کا جو یہاں پر آیا آیت نمبر ایک سو بائس لیکن ہمارا درس آج آیت نمبر بان ٹوئنٹی ون تک انشاءاللہ زندگری تو آیت نمبر ایک سو بائس سے شروع کریں گے آیت نمبر تار سمانہ